آج کی بہت خاص ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سال دوہزار چوبیس جمنائے مرد و خواتین کے لیے کیسا رہے گا اور سال دوہزار چوبیس میں آپ کی زندگی کے تمام شعبوں میں کون کون سی چینجز آنے جا رہی ہیں تو کون سی ہیں وہ بڑی تبدیلیاں جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو چلیے بنا ٹائم کو ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سال دوہزار چوبیس جمنائے والوں کے لیے خواہشات کی تکمیل اور بہت سی کامیابیوں کا سال دکھائی دیتا ہے اور جوپیٹر کے آپ کے ذائچے کے گیارویں گھر میں موجود ہونے سے سال دوہزار چوبیس میں آپ کے مالی معاملات کافی اچھے رہیں گے اور روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو اس سال پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ انکم کا فلو تقریباً پورا سال ہی کافی اچھا رہے گا اور وہ جمنائے مردو خواتین جو کہ پچھلے کافی ٹائم سے مالی مشکلات کا شکار تھے تو سال دوہزار چوبیس کی شروعات سے ہی آپ کے مالی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی آپ کے کام کا آج اور کریئر میں جنوری اور فروری کے مہینے میں چھوٹی موٹی رکاوٹیں اور مشکلات آ سکتی ہیں اور ان دو مہینوں میں ورکلوڈ بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے اور آپ کو تھوڑا انزائیٹی اور سٹریس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس ٹائم کے دران سمجھ داری سے کام کرتے رہنا ہوگا اور آگے بڑھتے رہنا ہوگا اور جیسے ہی مارچ کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ آپ کے بزنس اور کریئر میں آنے والی رکاوٹیں دور ہونا شروع ہوں گی آپ کے کام کا عجر کریئر کو گروتھ ملے گی اور آپ کی انکم انکریز ہوگی اور بزنس کرنے والے جمنائے مرد و خواتین کو تیس مارچ سے چوبیس اپرل تک کے ٹائم میں بڑے مالی فائدے ملیں گے اور آپ کو کوئی اچھی ڈیل مل سکتی ہے یا پھر آپ کو کوئی بڑی اچیومنٹ مل سکتی ہے جس سے آپ کے کام کا عجر کاروبار کو بوسٹ ملے گا اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو تیس مارچ کے بعد کا ٹائم آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا جوب کرنے والے جمنائے مرد و خواتین کے لئے مارچ اور اپرل کا مہینہ بہت شاندار رہے گا اس ٹائم کے دران آپ کے کام کی تعریف کی جائے گی اور آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا اور وہ لوگ جو کہ پرموشن کے انتظار میں ہے تو چھ مارچ سے لے کر چوبیس اپرل کے دران آپ کو پرموشن مل سکتا ہے اور وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ بے روزگار ہیں اور جوب کی تلاش میں ہیں تو انہیں مارچ اور اپرل کے مہینے میں کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے بس آپ کو پوری محنت کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اپنے بزنس اور کریئر کو لے کر سال دوہزار چوبیس میں آپ کو کوئی بھی شارٹ کٹ لینے سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کو صرف وقتی طور پر فائدہ ہوگا لیکن لانگ ٹرم میں یہ چیز آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے اس لئے آپ کو کوئی بھی شارٹ کٹ لینے سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ سال دوہزار چوبیس آپ کے لئے مالی فائدے اور کامیابیاں تو دکھا رہا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کافی محنت بھی کرنا ہوگی وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ سنگل ہیں اور کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو جنوری سے اپرل تک کے ٹائم میں آپ کا رشتہ یا منگنی وغیرہ تیہ ہو سکتی ہے جوپیٹر چونکہ مئے دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کے گیارویں گھر میں رہے گا تو مئی دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کی شادی ہونے کے چانسز کافی زیادہ رہیں گے جوپیٹر کے مئے دوہزار چوبیس میں آپ کے بارویں گھر میں آنے سے آپ کو اپنے کام کاج اور کریئر کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑ سکتا ہے یا پھر بیرون ملک رابطوں سے آپ کے بزنس اور کریئر کو بڑے فائدے مل سکتے ہیں اور وہ جمنائے مردو خواتین جو کہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر انہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی تو چھ مارچ سے لے کر تیس اپرل کے دوران آپ کو بیرون ملک جانے میں کامیابی مل سکتی ہے اور وہ لوگ جو کہ کوئی آن لائن کام کرتے ہیں تو مئی دوہزار چوبیس کے بعد کا ٹائم آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا آپ کے کام میں تیزی آئے گی اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا جوپیٹر کے یکم مئی دوہزار چوبیس کو آپ کے بارویں گھر میں آنے سے آپ اپنے کام کا عجر کریئر کو لے کر کافی سیریس ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ محنت کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے بزنس اور کریئر میں تیزی آئے گی اور آپ کا فانانس بھی مئی کے بعد مزید بہتر ہوگا لیکن سال دوہزار چوبیس میں جمنائے مردو خواتین کو اپنے خرچوں پر تھوڑا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا کیونکہ سال دوہزار چوبیس کی شروعات سے ہی آپ کے خرچے پہلے سے زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یکم مئی دوہزار چوبیس کے بعد آپ کے خرچوں میں مزید تیزی آ جائے گی اس لیے پورے سال دوہزار چوبیس میں آپ کو اپنے غیر ضروری خرچوں پر تھوڑا کنٹرول کر کے چلنا ہوگا اس کے علاوہ جنوری فروری اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں آپ کو چھوٹے موٹے ہیلتھ شوز ہو سکتے ہیں کیونکہ راہو کے آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں ہونے سے آپ کو صحت سے متعلقہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اس لیے ان چار مہینوں میں کھانے پینے میں تھوڑا موتات رہیں اور اپنی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیں وہ جمنائے مردو خواتین جو کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو چار اپریل سے جون کے آخر تک کا ٹائم آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا اور اس ٹائم کے دران کیے گئے کاموں کے آپ کو پوزٹیو ریزلٹس ملیں گے لیکن تیرہ اکتوبر سے آٹھ نومبر تک کے ٹائم میں آپ کو اپنے بزنس اور کریئر میں کافی موتات ہو کر چلنا ہوگا اور جلد بازی میں اس ٹائم کے دران کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں ورنہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ٹائم پیریڈ کے دران آپ کو کسی بھی قسم کی ایلیگل ایکٹیوٹیز سے دور رہنا ہوگا کیونکہ اس ٹائم میں آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے کام کا آج اور کریئر کو اور آپ کے ریپوٹیشن کو ڈیمج کر سکتی ہے اس کے علاوہ تیرہ اکتوبر سے آٹھ نومبر تک کے ٹائم میں آپ کے بزنس اور کریئر میں آپ کو تھوڑا اپسنڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آٹھ نومبر سے پھر سے آپ کے کام کاج اور کریئر کو گروتھ ملنا شروع ہوگی اور آپ کی فانینشل پوزیشن بھی مضبوط ہوگی وہ جمنائے مرد و خواتین جو کہ کسی بہتر پیکج پر کسی دوسری جگہ سوچ کرنا چاہتے ہیں یا جوب چینج کرنا چاہتے ہیں تو چوبیس اپرل سے پہلے کا ٹائم اور بارہ سپٹمبر سے سولہ اکتوبر تک کا ٹائم آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور آپ کو کسی دوسری جگہ پر مزید بہتر جوب مل سکتی ہے اور وہ میرٹ جمنائے مرد و خواتین جو کہ پچھلے کافی ٹائم سے اولاد کے حصول کے لئے کوشش کر رہے ہیں مگر انہیں کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مئی دوہزار چوبیس سے پہلے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے اور سال دوہزار چوبیس میں آپ کو اولاد کا سکھ نصیب ہوگا سال دوہزار چوبیس کے شروعاتی مہینے سٹوڈنٹس کے لئے کافی اچھے رہیں گے اور آپ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سیریس رہیں گے اور آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی لیکن کیتو کے آپ کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کا فوکس تھوڑا آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن جوپیٹر کی مضبوط پوزیشن کی وجہ سے آپ پھر سے اپنا فوکس بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہ سٹوڈنٹس جو کہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو سال دوہزار چوبیس میں آپ کو کامیابی تو مل سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی اپرل دوہزار چوبیس سے پہلے کا ٹائم سٹوڈنٹس کے لئے زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ اپرل دوہزار چوبیس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی کنفیوجن کا سامنا ہو سکتا ہے سال دوہزار چوبیس آپ کے لاو ریلیشن کو لے کر کافی اچھا رہے گا اور آپ اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کے لئے پوری کوشش کریں گے اور آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ انکریز ہوگی اور آپ اپنے رشتے کو پہلے سے زیادہ امپورٹنس دیں گے لیکن مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنے لاو ریلیشن میں تھوڑا کیرفل ہو کر چلنا ہوگا کیونکہ مارچ کے مہینے میں آپ دونوں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا بلا وجہ کے آرگومنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اپرل دوہزار چوبیس میں آپ کے رشتے میں پھر سے بہتری آ جائے گی اور جولائے سے سپٹمبر تک کا ٹائم آپ کے لاو ریلیشن کے لئے سال دوہزار چوبیس کا سب سے بہترین ٹائم ہوگا اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگیں گے اور اپنے پارٹنر کو شادی کے لئے پرپوز بھی کر سکتے ہیں لیکن اکتوبر دوہزار چوبیس میں کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے آپ کے رشتے میں پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں یا کسی قریبی دوست کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے اکتوبر کے مہینے میں اپنے لاو ریلیشن میں تھوڑا پیشنس اور سمجھ داری کے ساتھ کام لیں نویمبر دوہزار چوبیس میں آپ دونوں کے درمیان چل رہے پرابلمز دور ہوں گے اور آپ کی بانڈنگ اور انڈسٹینڈنگ پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور اب چلتے ہیں ان ریمیڈیز کی طرف جو کہ سال دوہزار چوبیس میں آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی ہر نماز کے بعد یا سلامو کا ورد کم سے کم ایک سو گیارہ مرتبہ ضرور کریں اور فیروزہ یا اکی کو چاندی کی انگوٹھی میں لگوا کر پہنیں دوستو ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بارے میں بھی آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ روز ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں